ایڈکشن ٹریٹمنٹ ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتی ہے بائی پولر ڈیس آرڈر ٹریٹمنٹ ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ فائنڈ اووے راستہ نکالو اگر اس طرح سے کام نہیں ہو رہا تو دوسری طرح سے اپنے کام کو علاج کو یقینی بناو پر ہمارا دل ہے نا تو ہم ایسا سوچتے ہیں اور اس وجہ سے ہماری عذیت بڑھتی ہے نہیں اپنے دل کو سمجھا دیں کہ آج ابھی کل پرسوں ایسا نہیں ہوگا پر ایک دن آئے گا اپنے دل سے بات کریں اس کو تسلی دے دیں لیکن اس فکر میں زیادہ نہ رہا کریں کہ ہمارے پیشنٹ کو اس ضرورت کا احساس کیوں نہیں ہے کبھی کبار نہ ہم نشے کی بیماری اور موڈ ڈیس آرڈرز کے بارے میں بڑے غمگین ہو جاتے ہیں مغموم ہو جاتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے کئی ایسی بیماریاں ہیں جن میں اگر وہ ایسی سٹیجز پر پہنچ جائیں تو صرف مریض کو یہ بتا دیا جائے نہ کہ تم بج جاؤ گے تو اسے لگتا ہے کہ کمال ہو گئی ہے نشے کی بیماری فیملی میمبرز اور مریضوں کا حوصلہ توڑنے کی بیماری بھی ہے اس میں ایسی سوچیں ایسے اندازے ایسے thinking patterns رہتے ہیں کہ حوصلہ ٹوٹتا رہتا ہے آج پھین بھی کر رہا ہے میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر دو بند کرو تم اپنی بکواس لیکن تم اپنی گھٹیار کو تو سباز متانا تم ہو ہی گھٹیا انسان تم ہوتی کون ہم بجے روکنے والی تمہارے باپ کے باگی پیتا ہوں کیا شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں موڈ کی خرابی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے مدد حاصل کیجئے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویس سے مدد حاصل کیجئے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے لیکن فوری مدد حاصل کیجئے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت تیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے